یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ سوال انگا یہ ہے کہ کیا اللہ وارث کہنا شیر کہے یعنی اللہ وارث لوگ کہتے ہیں اور سلام کی جگہ پر بھی لوگ یا وارث کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں شاید ویڈیو بنا دی گئی ہوگی اللہم صاحب نے لوگ سمجھے کیوں گے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ وارث کہنا جو وارث حضرات کے اندر زیادہ تر چلتا ہے حساب کتاب کے اللہ وارث کہتے ہیں تو یہ شیر کی صورت میں نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کسی کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ وارث ہے پاک و خدا کہیں اور وارث جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی نام ہے تو اس لئے اللہ وارث کہنا یا مولا وارث کہنا تو وہ کیونکہ ایک اللہ کا نام ہے تو وہاں پر یہ شرک نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ یعنی کوئی وارث یہ سمجھ کے کہتا ہے کہ وارث پاک کو وہ خدا کہہ رہا ہے کہ انہی کو اللہ تبارک و تعالی کا کہہ رہا ہے تو وہ اس صورت میں شرک ہے جو کہ پایا نہیں جاتا اور جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں تو جو بھی وارثی حضرات ہوتے ہیں زیادہ تر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اپواد والا کیسے کہ جس کا نظریہ یہ ہوتا ہو کہ وہ خدا کے درجے کو ماذا اللہ مانتا ہی ہو تو اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو جنرلی یہ لوگوں کے اندر تصور ہوتا نہیں ہے تو اللہ وارث کہنے کا مطلب شرک نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے پہلے سے نام بھی ہے اور اس سے مراد حاجی وارث پاک کی ذات ان کو خدا تصور بھی نہیں کیا جاتا اور ایسا رواج وارثیوں میں ہے بھی نہیں اب رہا یہ کہ سلام کی جگہ پہ یا وارث کہنا تو یہ کہ سنت کے خلاف ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کیا جائے اس کے بعد یا وارث یا غوث یا خواجہ جو کہنا ہے کہیں لیکن پہلی ملاقات کے اندر جب کسی سے معاملہ ہو تو پہلے سلام کرنا چاہیے اور اسی معاملہ کرنا چاہیے اور اسی کا حکم بھی ہے آجی وارث پاک رحمت اللہ تعالی نے بھی شریعت کی پاسداری کی ہے اور شریعت اور سنت کو عام کرنے کی ہی ترقیب دلائی ہے ان کے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ حاجی وارث پاک کی بات پر عمل کرتے ہوئے کہ ان کی طریقہ کار پر چلتے ہوئے ان کی صیرت پر چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے نا جامع شریعت تھے شریعت کی پیروی کرتے تھے اور شریعت کے اصول کے حساب سے ہوتا بھی یہ ہے کہ پہلے سلام کیا جائے گا اس کے بعد دوسری چیز تو سلام کو ترق کرنا سنت کو ترق کرنا ہے سلام کے بدلے میں اگر کوئی یا وارث کہتا ہے تو یہ غلط ہے کہ سنت کو چھوڑنے والا ہے سنت کو ایک طریقے سے مٹانے والا شخص ہے کہ اس نے یہ اگر رائج کر رکھا ہے واقعی میں کہ سلام کے بدلے میں یا وارث کہے گا اور پھر اصل میں انہی چیزوں کو بدعاد بھی کہا جائے گا کہ ایسا نیا کام ایجاد کر دینا کہ جس سے سنت مٹ جائے اور اس کے بدلے میں کوئی نئی چیز لائے جائے جو سنت سے ٹکراتی ہو لیکن یا وارث سے پہلے اگر بندہ سلام کرے اس کے بعد یا وارث کہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کہہ سکتا ہے اور اس میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں زیادہ تر لوگ پہلے سلام کرتے ہیں یا زیادہ تر لوگ پہلے یا وارث کہتے ہیں دونوں قسم کی صورت ہوتی ہیں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو واقعی میں سلام نہیں کرتے اور یا وارس بولتے ہیں اور ایسے بھی قسم کے پائے جاتے ہیں جو سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس طریقے کے جملے کہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن سلام کے بعد ہونا چاہیے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاود ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں ہے آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا